ہم لوگوں نے ڈیش بورٹ کس طرح سے کریٹ کرنا تھا وہ سیکھا تھا اور آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ ٹاپ ایکس کا لائیو اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ ہوگا یہاں پہ ہمیں جو ہم لوگوں نے ڈیش بورٹ کریٹ کیا تھا اس کے اب یہاں پہ ہمیں ڈیٹیل شو ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے ریجسٹریشن ڈیٹ شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سائن اوٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے لائیو اکاؤنٹ کے طرف تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کرنا ہے اوپن آ لائیو اکاؤنٹ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور اس پیج میں آپ نے ٹوٹل وہی انفرمیشن ڈالنی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہوگی ڈیٹ آف برٹ ایڈریس ہر ایک چیز وہی ہونی چاہیے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہے یہاں آئی ڈی اور پاسپورٹ نمبر ہے یہ جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر یا آپ کے پاسپورٹ پر ہوگا وہی نمبر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ایڈریس بلکل وہی آپ لوگوں نے دینا ہے جو آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیک سائیڈ کے اوپر دیا ہے بلکل ڈٹو وہی کا وہی آپ نے کوپی کرنا ہے پوسٹل کورڈ آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں پتا تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ گوگل پر جائیں اور گوگل پر جا کر اپنے ایریا کا پوسٹل کورڈ سرچ کر لیں اب یہاں پر آپ کا پوسٹل کورڈ آ رہا ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا پون نمبر جو آپ نے پیچھے دیا تھا وہی آ جائے گا آپ کے پاس اور اس کے پاس آر یو ایس سٹیزن پورٹ ایکس آپ لوگ نہیں ہیں تو نو نولیج اور ایکسپیرینس جو بھی آپ کی ہے ڈگری یا جو کچھ بھی ہے وہ کر لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایمپلائیمنٹ سٹیٹس آپ لوگ اس میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں ویسے ہم لوگ زیادہ ایمپلائیڈ کرتے ہیں پروفیشن اس کے اندر آپ لوگ کی مرضی ہے جو بھی آپ لوگ اپنے حساب سے سیٹ کر لیں گے what is your main source of income اس کے اندر ہم لوگ زیادہ سیونگز انی انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ چاہیں ایمپلائیمنٹ بینیفٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں how many trades اب یہ trades والا جو ہے اس کے اندر ہم normally 6 to 20 دیکھتے ہیں لیکن یہ آپ لوگ انہیں اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے next ہمارے پاس رہا تھا estimated annual income اس میں بھی آپ لوگ اپنے حساب سے select کر لیں total estimated یہ ہو گیا ہمارا section complete اس کے پاس آگیا account details account details کے اندر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا currency کا pair select کر لینا ہے اور اس کے بعد and اب یہاں پر آپ کا live account create ہو گیا یہ دیکھیں deposit کا option آ رہا ہے deposit کس طرح سے کرنا ہے اس کی ساری description details آپ کو next video کے اندر دے دی جائے گی اب ہم لوگ عادت ہے کہ ہم لوگ اپنا personal data کس طرح سے ڈالنا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ personal data پہ آنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے جو پہلی ویڈیوز کے اندر جو بھی اپنا data ڈالنا ہے وہ سارا کا سارا آپ کے پاس show ہو رہا ہوگا اب یہاں پر دیکھ لیں آپ کے پاس جہاں پر آ رہا ہے please upload documents to verify your account یہاں پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس آگیا proof of identity proof of identity کیا ہوگا آپ کے cnic کی front copy front picture front کی picture کیوں گی کیونکہ اس کے اندر آپ کی خود کی picture ہوتی ہے آپ کا name ہوتا ہے آپ کا surname ہوتا ہے آپ کی date of birth وغیرہ ہوتی ہے تو اسی لئے آپ نے یہاں پر اپنی proof of identity کے اندر cnic cnic کا front picture دینی ہے آپ لوگوں نے خوشش کرنی ہے کہ جو آپ لوگوں کی cnic کی picture ہوگی نا وہ بالکل clear ہونی چاہیے اب یہ میں نے upload اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے proceed اب یہ proceed کرنے کے بعد ہمارے پاس proof of identity تو آگیا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے click کرنا ہے اس کے اندر آجے کا proof of residence اس کے اوپر جب ہم click کریں گے تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے choose file یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے cnic کی id card کی back side کی photo دینی ہے کیونکہ اس back side کی picture ہمارا address ہوتا ہے تو وہ ہمارا proof of residence ہوگا ہم نے دوبارہ سے اسی طرح سے اور یہ back کی picture اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے دوبارہ سے proceed کر دینا ہے اب یہاں پہ ہمارے documents اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس email کے through ہمیں بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کا account verify ہو گیا ان کا account بہت جلدی verify ہو جاتا within 5-10 minutes لیکن اگر زیادہ سے زیادہ بھی دیر ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف 30 minute کی ہوتی ہے ویڈیو میں end تک ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آگے ان فیوچر بھی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا